اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصائی اسلامی کا ایڈوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آز میں آپ کے ساتھ 21، 22 اور 23 ذلحج کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں اضافہ ہو ان کی دولت میں اضافہ ہو ان کا کاروبار وسیع و پشادہ ہو یعنی یہ عمل یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی نئی نئی دکان ڈالی ہے اور ان کی وہ دکان نہیں چل رہی بہت ہی کم گھاک ہے ان کی دکان پر اور وہ پریشان ہیں لاکھوں روپے انہوں نے لگا لیے ہیں لیکن دکان نہیں چل رہی اور وہ پریشان ہے کہ ہمارا کاروبار کیوں نہیں چل رہا تو کاروبار کی ترقی کے لیے اور مالدار ہونے کے لیے دولت میں اضافہ کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل کو مرد خواتین دونوں کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے تب کرنا ہے جب آپ اپنے کام کی طرف روانہ ہوں فار اگزمپل اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت کہیں جاب کرتی ہے تو آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ جب گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے کوئی فیکٹری میں جا رہا ہے کوئی بزنس کے لیے جا رہا ہے کوئی آفیس میں جا رہا ہے کہیں بھی کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے کام کی نیت سے روزی کمانے کی نیت سے جب آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے یہ بہت ہی آسان عمل ہے اور صرف پانچ منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی آپ مالدار ہوں گے دولت میں اضافہ ہوگا اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو عزت ملے گی گھر میں بھی ملے گی اور معاشرے میں بھی ملے گی انشاءاللہ اور معاشرے میں بھی ملے گی انشاءاللہ تو آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے بس 21, 22 اور 23 ذلحج کو کرنا ہے صرف تین دن کا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے آپ نے سارا سال مستفید ہوتے رہنا ہے سارا سال مالہ مال ہوتے رہنا ہے جو لوگ اس عمل کو ان تین دنوں میں خلوصے دل کے ساتھ کر لیں گے پوری نیت سے کریں گے پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے پر اس انسان پر یا اس لڑکی یا اس عورت پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے گا اپنی برکتوں کی رحمتوں کی بارشیں برسائے گا انشاءاللہ اور اس پر اپنی حاصل نظر کرم کرے گا اور سارا سال اس انسان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لے گا اور سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت اتا کرے گا جہاں اس نے کبھی غمان بھی نہ کیا ہو تو آپ نے اس عمل کو صرف تین دن کرنا ہے اور فوائد آپ کو سارا سال ملتے رہیں گے انشاءاللہ تو چلیں آپ کا وقت جائے کہ یہ بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے جب اپنے کام کے لیے روانہ ہونا ہے روزی کمانے کے لیے جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے دولت کمانے کے لیے جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے اس وقت آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے آپ نے اللہ کے چار ناموں کا ورد کرنا ہے اس میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے دین اللہ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان چاروں ناموں کو اکٹھا بڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی طرح اسی ترقیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے تیس مرتبہ روزانہ جب آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے تو تیس مرتبہ یعنی تھرٹی ٹائم جو ہے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ یا ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے جس طرح آپ مناسب سمجھیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو تین مرتبہ بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے جو نام ہیں ان کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اللہ کے ناموں کو پڑھنا کیسے ہے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں یا اللہ یا واسیو یا باسیتو یا معیزو اس طرح آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا جب آپ نے تیس مرتبہ اللہ کے نام پڑھ لینے ہیں اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا کہ یا اللہ میں نیک اور حلال رزق کمانے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو رہا ہوں مولا میرے لیے جو بہتر ہے وہ رزق مجھے آج کے دن عطا کر دی یا اللہ مجھے حلال کا رزق کمانے کی توفیق دے اور میں اپنے بچوں کو حلال کھلا سکوں یا اللہ مجھے مالدار کر دے مجھے دولت مند کر دے میری دولت میں اضافہ فرما میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما میرے کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے 21, 22 اور 23 ذلحج کو کرنا ہے اور کرنا آپ نے تب ہی ہے جب آپ اپنے کام کی طرف روانہ ہو جب آپ گھر سے نکلیں کہ میں روزی کمانے کے لئے جا رہا ہوں تیس مرتبہ آپ نے اللہ کے نام پڑھنے ہیں اور پانچ منٹ کا یہ عمل ہے بہت ہی آسان بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا ہے اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفول ہیں اس لئے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر بارش کی طرح بڑھسے گی اللہ پاک آپ کو وسیع و کشادہ رزق دے گا وسیع و کشادہ دولت دے گا آپ کے کاروبار میں خیر و برکت و فراوانی ہوگی انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو جب کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو نبی کا صدقہ دے کر مانگنی ہے جب آپ اللہ کو نبی کا صدقہ دے کر کچھ مانگیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرتا ہے اس لئے جب آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی انکساری سے نبی کا صدقہ دے کر مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا تو یہ تھی اکیس بائیس اور تیس زلحج کو اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوگی آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات مستقین کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ